السلام علیکم آج ہم لوگ جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے ٹائپ آف کیش بک آج ہم لوگ ٹائپ آف کیش بک پہ بات کریں گے اور جانیں گے کہ ٹائپ آف کیش بک کتنی ٹائپز ہوتی ہیں کیش بک کی اور کیش بک کیوں بنانی پڑتی ہیں اور کیش بک جب ہم بناتے ہیں تو ہمیں پھر کیش اکاؤنٹ کے کیوں ضرورت نہیں ہوتی اور کیش بک اور کیش اکاؤنٹ میں کیا ڈیفرنس ہے اور کون سی اینٹری صرف ہم لوگ کیش بک میں کرنے ضروری ہیں پہ بات کریں گے ظاہری بات ہے اگر آپ لوگ اس ویڈیو پہ آئے ہیں تو آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیر نہیں ہوا تو آج ہم لوگ اس کنسیپٹ کو کلیر کرنے کی پوری کوشش کریں گے تو کیش بک کے چار ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے سنگل کولم کیش بک اور دوسری ہوتی ہے ڈبل کولم کیش بک اور دوسری ہوتی ہے ڈبل کولم کیش بک ڈبل کولم کیش بک بھی دو طرح کی ہوتی ہے ہو سکتا ہے کوششن میں ہمیں کہا جائے کہ صرف کیش بک اور بینک کولم بناو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوششن کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں کیش کاؤنٹ بناو اور کیش کولم بناو اور ڈسکاؤنٹ کولم بناو یہ ہمارے کوششنز میں کلیرلی منشن ہوتا ہے کہ ہمیں ان دونوں میں سے کون سی بنانی ہے اس کی ڈبل کولم کیش بک کی بھی فردر دو مطلب ٹائپس ہیں آگے آ جاتا ہے ٹرپل کولم کیش بک ہم لوگ ان سب ٹاپکس پہ بات کریں گے کھلیرلی تاکہ ہمارے سار یہ پورا چیپٹر ہے ان یہ سارے کھسکgeries کے سارے کنسپٹar ہو سکے کائش کولم اگ آجاتا ہے اس میں تین کو ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کچھ کولم دوسرا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ کولم پہلے آ جاتا ہے ڈسکاؤنٹ کولم پھر کچھ کٹ پھر آتا ہے بینک کولم پھر چوٹھا جو وہ اس کا رول ہے وہ پٹی کچھ بک پٹی کیش بک پٹی کش بک میں ہم لوگ چھوٹی موٹی ٹرانسیکشن کرتے ہیں اور اس کا فارمنٹ بھی ہم لوگ سیکھیں گے آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ کیش بک جب ہم بناتے ہیں تو ہمیں کیش اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت کیوں نہیں ہوتی تو میں آپ لوگوں کے ایک بات بتا دوں کہ جب ہم لوگ کیش بک اور کیش کولم بلکل ایک جیسے ہی ہوتے ہیں ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا صرف اس میں ایک ڈیفرنس آ جاتا ہے وہ ڈیفرنس جو آتا ہے وہ ہوتا ہے وائس نمبر کا اور وائس نمبر کیا ہوتا ہے وائس نمبر جو ہوتا ہے کہ ایک ہمیں اس نے جو جو ہم نے کیش بک سے ٹرانسیکشن کی جاتی ہیں وہ ہمیں وائس نمبر اگر ہمیں وائس نمبر ایسا چھوہ وائس نمبر دیتے نہیں ہیں یہ صرف ایک فرمالٹی ہے جیسے کہ لیجر فولڈر اور لیجر فولڈر بناتے ہیں ہم لوگ جنرلز میں ہم لوگ بناتے ہیں لیجر فولڈر اور پھر کیش میں بناتے ہیں ہم لوگ لیجر فولڈر تو وہ ہمیں نمبر دیا جاتا ہے لیکن ہمارے قوشنز میں ابھی تک انوائس نمبر نہیں آئے اور ایسا چگر وہ آگے جا کے آ سکتے ہیں لیکن وائس نمبر کا آ جاتا ہے اسے تو انوائس نمبر کی فل فارم کیا ہے واؤچر نمبر واؤچر نمبر ایک سیریل نمبر ہوتا ہے جو کہ ہم جب ریسیٹ یعنی پیسے دیتے ہیں یعنی لیتے ہیں تو وہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے بزنس کے لیے تو وہ وہاں مینشن کیا جاتا ہے تو آگے جو آ جاتا ہے فردر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ بی فور وی میگ پہلے ہم لوگ کیا بناتے تھے پہلے ہم لوگ بناتے تھے جنرل این لیجر دن ٹرائل بیلنس اب ہمیں کیا کیا جائے گا ہم دریکٹ کیش بک بنائیں گے کیش بک بنانے کے بعد ہم دریکٹ بنائیں گے ٹرائل بیلنس کیونکہ کیش بک میں انٹریز صرف وہ ہی انٹریز ہوں گی جو کہ کیش سے کی جائیں گی ایک اور بات آپ کو کلیر کرنا چاہتی ہوں کہ کیش بک میں وہ انٹریز نہیں ہوں گی جو کریڈٹ بیس ہوں گی یعنی کہ ادھار پر دین لین دین جو ہوگا وہ الگ سے سبسیڈری بک میں ہوگا ہم لوگ سے سبسیڈری بک کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس وقت تو پھر ہمیں ٹرائل بیلنس پہ کیا کرتے تھے ہم لوگ ڈیو ہی ایسا ہے اے پھر دین جو ہم لوگ سارے ٹرانزیکشن چو ہوتی تھے ایک پہلے لیجر میں کرتے تھے پھر ہم لوگوں نے کیش اکاؤنٹ میں کرتے تھے پھر ٹرائل بیلنس بناتے تھے لیکن اب کیا ہوگا اب ہم دریکٹ بنائیں گے کیش کولم اور کیش کولم کے بعد ہمیں کوئی لیجر انٹری کرنے کی ضرورت نہیں یہ بہت آسان ٹوپیک ہے اگر آپ لوگی سے تھوڑا سا محنت کر کے سمجھیں گے تو آئی ہوپ آپ لوگی سے پورا کا پورا اچھا سا سمجھ جائیں گے کمپلیٹ ریکارڈ اینڈ کمپلیٹ ریکارڈ جو ہمارے پیمنٹ کا جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ریکارڈ وہ اس میں صرف کیا جاتا ہے پیمنٹ جو کیش ہم سے گیا ہے جو کیش ہمارے پاس آئے گا صرف اسی کے بارے میں اس میں سارا ڈسکٹ گیا ہے اگر آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا سمجھ میں آ چکا گا اگر آپ لوگ کو سمجھ میں آ چکا ہے تو اگر ہم فردر بات کرتے ہیں کہ کیش کولم ہوتا گیا ہے اب ہم بات کریں گے کیش کولم کی ڈیفینیشن کیش بک کی کیش بک کی ڈیفینیشن سمپل کیش بک جو ہے وہ بہت ایزی ہوتی ہے تو ڈبل کیش بک تھوڑی سی ٹریکی ہوتی ہے کیونکہ اس میں کونٹر اینٹری آ جاتی ہے ٹریپل کیش بک بھی اتنی نہیں ہوتی ایزی ہوتی ہے پیٹی کیش بک بھی بہت اسان ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو بلکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے چلیں ہم لوگوں اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں it is a book in which we record all the transactions which affect cash balance of book یعنی کہ جو ہمارے کیش کو افیکٹ کرتی ہیں یعنی کہ جس سے ہمارا کیش بھڑتا ہے یا کم ہوتا ہے صرف وہی transaction ہوگی جیسے کہ اس کے بھی فردہ rules ہیں جیسے کہ salaries paid ہو گیا جس ہم نے salaries ادا کی ہیں کیش سے اور جو ہم نے کیش پرچیج کیا یعنی کہ پرچیجز کی ہیں جن کے goods وغیرہ پرچیج کی ہیں کیش سے وہ کیش سے sales کی ہیں commission paid کیا ہے royalty paid کیا ہے یعنی کہ مطلب جو ہم نے چیزیں ادا کرنی تھی وہ ساری کی ساری ادا کیا ہے پہلے کہہ اس کا format دیکھ لیں اس کا format بہت easy ہے اس کا format کیا ہے اس کا format ہے میں کچھ بھی نہیں ہے سچ لیکن کچھ ہے بھی وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جب بنانے ریسٹس ایک سائٹ پہ ریسٹس ہم لوگ کرتے ہیں جیسے کہ date particular اس میں کیا ہے انٹر ہوگا voucher number یعنی کہ جو میں نے invoice number اس میں انٹر ہوگا ہی ہوگا لیکن اگر آپ کا بک میں invoice number دیا جائے تب ہی یہاں پہ ہم لوگ mention کریں گے as such نہیں کریں گے لیجر فورڈر amount یہاں پہ double lines لازمی لگائیے گا کیونکہ یہ paper کے پرسپیکٹیو سے خود important ہے کیونکہ ہمارے paper میں ہمارا format بہت matter کتا ہے اگر ہمارا format اچھے طرق سے نہ ہو تو آجے نمبر تو format انٹری کاٹے جاتے ہیں کیونکہ اس میں اچھے سے اپنے paper کو prepare کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جہاں پہ double lining کرنا ہے وہاں پہ double lining ہی کرنا ہے وہاں پہ single line ہم نہیں کر سکتے next ہمارے پاس payment میں آ جاتا ہے date particular voucher number ledger whole year and amount یہ ایک سائٹ پہ ساری credit جو ہم نے pay کی ہیں وہ انٹریز ہوں گی اور اس سائٹ پہ جو ہمارے پاس پیسہ آیا ہے وہ انٹری ہوں گی اور cash account میں ہم لوگ کیا کرتے تھے ایک طرف پہ two لکھتے تھے ایک طرف buy لکھتے تھے لیکن یہاں پہ ہمیں ایسا ضرورت ہے نہیں لیکن اس میں بھی ہم لوگ last پہ لکھتے تھے balance carry down اور یہاں پہ بھی ہم لوگ balance carry down لکھیں گے لیکن اس میں ایک اور بات ہے کہ ہم لوگ نے نیچے لائن ہے double لگانی ہے single نہیں لگا سکتے اگر single لگائیں گے تو ہمارے number deduct ہوگا تو اور ایک اس میں ایک اور خاصیت ہے کہ cash book کے بعد last year یا next month جو ہم لوگ بات balance brought down وہ بھی ہمیں mention کرنا ہوتا ہے نیچے تو ہمیں نیچے سے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیچے سے ہمارا کھلا ہی رہے گا تو اگلی ویڈیو میں I hope آپ آپ لوگوں کو یہ سارا concept clear ہو چکا ہو گا یہ صرف concept تھا آگے ہم اس کی problems بھی انشاءاللہ solve کریں گے تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں ایک problems کے ساتھ ایک اس کے question کے ساتھ اور اس کے solution کے ساتھ اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھی گا